موسیقی دیکھیں نیب کی خاتمے کا مطالبے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اصلاحات کی جائیں کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اعتصابی عملی ختم ہو جائے اعتصاب کا عمل رہنا چاہیے وہ کسی کے بھی بارے میں کسے متعلق ہو اعتصاب کا عمل جو ہے وہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس کو ختم کیا جائے لیکن نیب کے جو چند ایسے معاملات ہیں جس میں یہی سواب دید ہے چیئرمین کی کہ جس کو چاہے وہ گرستار کر لے اور چاہے نوے دن تک کسی سے ملنے ہی نہ دے اور اپنے اپنی بغل میں رکھے یا یہ کہ وہ ایک برڈن آف پروف کا مسئلہ بھی ہے کہ بارے ثبوت جو ہے وہ سارا کے سارا ملزم پہ رہے ایسی چیزیں ہیں جن کو ختم کرنے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیب کا خانون ختم ہو جاتا ہے جو موجودہ ہے لیکن اصل میں جو بھی ہے بشمول چیئرمن بلاول وہ کوئی اعتصاب کے عمل سے راہ فرار اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ایون ہینڈڈ جسٹس ہو اور باقاعدہ جسٹس ہو ایون ہینڈڈڈ ہو اور جسٹس ہو دونوں یہ چیز ہیں اپی سی کے بھی بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے اید کے بعد اپی سی انہیں جاری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا لاحے عمل ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کا لاحے عمل تو ابھی تک زیادہ ممنی میاں شہباز شریف پر ہے میاں شہباز شریف لیڈر او ڈی اپوزیشن ہے وہ آتے ہیں نہیں آتے اس ای پی سی کی میٹنگ میں اور وہ اس میں اگر کوئی اس قسم کا اقدام راست اقدام کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے ڈیریکٹ ایکشن کا کوئی تحریک کا تو کیا اس میں آگے باہر نکلتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بنیادی طور پر تو ان کا فیصلہ ہوگا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جانب سے اگر پیل کی جائے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے تو ہم پہ یہ بڑی آسانی سے عزام لگا دیں گے اور لگاتے جائیں گے کہ پہلی بات یہ کہیں گے کہ انہوں نے سندھ کو اور پنجاب کو لڑا دیا یہ سندھ کی حکومت کے بلبوتے پہ انہوں نے پنجاب اور وفاق کی حکومت پہ چڑھائی کر دی اور ان علاقوں پہ دوسرا وہ کہیں گے کہ یہ سارا کام کیا ہی سندھ حکومت میں ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کا کام کوئی نہیں ہے پیپلز پارٹی تو بینیفیشری ہے جس نے فائدہ اٹھایا اپنی حکومت کا سندھ میں اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ کام چلایا ہے تو بنیادی طور پر مومنٹ جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف پنجاب اگر چلنی ہے اور چلانی ہے کسی نے تو وہ بنیادی طور پر پنجاب سے چلنی چاہیے اور پنجاب میں جو قائدین بیٹھے ہیں شریف پر حدران بیٹھے ہیں یہ پنجاب کی والی وارث اپنے آپ کو اٹھے ہیں تو یہ باہر نکلیں میاں منواز شریف بھی واپس آئیں اور ان کو کوئی آٹھ نو مہینے ہو گئے ہیں باہر گئے ہوئے اسپطال میں ہیں تو کسی میں وہ داخل ہوئے نہیں برگر کو نوش فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ واپس آئیں میاں شہباز شریف بھی نکلیں اور یہ صورت ریال میں ہر صورت بلکل ساتھ دے گی اور اس پہ ایک جل سکتا ہے پر اگر یہ توقع کی جائے کہ پیپلز پارٹی جس کی گورنمنٹ سندھ کی گورنمنٹ ہے جس کا سٹیک ہے بڑا یہ سٹیک یقینا ہے پر وفاق اور پاکستان کو ہم کمزور کبھی نہیں کرنا چاہتے نہ پر وفاق سے کبھی کرنے کی کوشش کی ہے اپنے مفاد کی خاطر بھی انہوں نے کوشش جب مفاد ان کو سامنے نظر آتا ہو تب بھی پیپلز پارٹی نے وفاق کو اور پاکستان کو زیادہ اہمیت دی ہے پاکستان کھپے کا نعرہ اسی لیے لگا تھا جس وقت بی بی شہید کے شہادت کے غم و غصے میں سندھ سارے میں آگ لگی ہوئی تھی اور گھریاں جلیں کافلے کے کافلے گاڑیوں کے جلیوی گاڑیوں کے سڑکوں کی اطراف میں کھڑی تھی تو یہ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ محسوس ہو کسی کو کہ ہم صوبوں کی اور وفاق کی آپس میں سکا تصادم کر رہے ہیں کرا رہے ہیں ہم نے تو یہاں تک کیا ہے کہ یہ جو کرونا پہ جتنی پالیسیز وفاقی حکومت نے فیصلے کی ہیں ہم نے ان پر عمل درامت کیا ہے حالانکہ ہمیں ان سے اختلاف بھی رہا ہے ہم ان سے اختلاف کرتے رہے ہیں پر ہم نے عمل کیا ہے تاکہ وفاق اور صوبے ایک ہی پیج بے رہے ہیں لیکن چودری صاحب نون لیگ کے جاوید لطیف نے یہ بات کی کہ ہم عید کے بعد سڑکوں پر نکلیں گے ایک طرف یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے وفاقی تمام طرح پالیسیز کو مانا سندھ اور وفاق کے درمیان تناؤ کی اگر بات کریں لیکن دوسری طرف کیا تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پیج پر ہیں اہداف کیا ہوں گے اور جس طرح سے نون لیگ بات کری ہم سڑکوں پر نکلیں گے نون لیگ اگر حکومت کے خلاف اتجاج کرتی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کا ساتھ دے گی امکان ہے پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ دے غالب امکان ہے ہر موقع اور مرلے پہ فیصلہ پارٹی نے کرنا ہوتا ہے اور کانسٹنٹلی ریویو کرنا ہوتا ہے معاملات کو آج سے دس دن بعد کیا سورتحال ہوتی ہے کوئی کونسی پارٹی کان کھری ہوتی ہے کیا میاں نواز شریف لیڈ کرنے کے لیے واپس آ جاتے ہیں کہ نہیں آتے میاں شہباز شریف تیار ہیں آگے بڑھنے کے لیے اور اس میں انیشیٹیو لینے کے لیے تو یہ چیزیں تو انہیں فلکس ہوتی ہیں یہ بدلتی رہتی ہیں یہ آقائق بدلتے رہتے ہیں اور نون لیگ کے حوالے سے تو بشکل کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو حقائق بدلنے کی بڑی عادی ہے ہمارے ساتھ سی او ڈی کر کے ہمارے اخلاف میں میمو گیٹ کر لیتی ہے ہمارے ساتھ سمجھوتے کر کے ہمارے خلاف ہی ججوں کو فون کر کے ہمیں سزائی دلواتی ہے یہ سب چیزیں سب کے علم ہیں سب کے سامنے آئے ہوئے ہیں تو ہم ظاہر ہے پاکستان پیپلز بھی چاہتی پارٹی بھی چاہتی ہے یہ امت ختم ہو لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کوئی ایسا اقدام نہیں لینا چاہتی جس سے پھر اس کو الزام آئے اس پہ الزام آئے کہ وہ وفاق کی مخالفت کر رہی ہے یا وہ سندھ کو استعمال کر رہی ہے پنجاب کے خلاف یا وہ سندھ کارڈ کو استعمال کر رہی ہے ایسی باتیں ہم نہیں چاہتے کہ ہوں اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈ اس میں میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی کوئی لینی چاہیے لیکن چودی صاحب اگر ان کیس میاں صاحب نہیں آتے تو اس ایپی سی میں مریم نواز صاحبہ کو کردار ادا کر سکیں گی پیسے پہلے بھی بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز صاحبہ کی ملاقاتیں ہوتی رہیں کیا کوئی ایجنڈا تاہ پاس سکے گا پھر مریم کافی مریم بی بی کافی اہم کردار ادا کر سکتی ہیں مریم بی بی جب خاموش ہو جاتی ہے تو ساری مسلم لیگ ہی خاموش ہو جاتی ہے وہ در سناٹا ہو جاتا ہے اور جب وہ بولتی ہے تو بڑا زوردار انداز سے بول رہی ہوتی ہیں تو ان کا کردار تو بہت قلیدی اہمیت کا ہے ان کا کردار تو شہباز شریف سے بھی زیادہ اہم کردار ہے شہباز شریف بھی اپنی بتیجی کے پیچھے ہی چلیں گے تو چلیں گے ورنہ ان کے ساتھ وہی ہوگا جو میاں نواز شریف پہلے کیا تھا کہ ان کو پارلیمنٹری پارٹی میں اعلان کر کے کہ یہ وزیر آزم ہے آئندہ کہ وزیر آزم میری جگہ جب وہ ڈسکوالیفائی ہوئے پینما گیٹ میں تو انہوں نے کہ میری جگہ یہ شہباز شریف ہوں گے اور شہباز شریف نے ساری پارٹی کے سامنے کھڑے ہوکے ہیٹ اتار کے سینے پہ رکھ کے ہیٹ کو اور تعلیوں میں بڑی داد وصول کی لیکن چار دن بعد جب وزیر آزم نے مسلم لیگ نواز لائی تو وہ شاید خاکان اباسی تھا سو ان میں کوئی ایسی اور پھر جب میاں صاحب نے آنا تھا لاہور اترنا تھا جہاز پہ تو میاں شہباز شریف اپنے آٹھ دس ہزار بندے لے کے اور ابھی میں چیرنگ کروس کی طرف کے پاس ہی پھر رہے تھے جب میاں نواز شریف کو جہاز سے اتار لیا گیا اور تن تن ہا دوسرے جہاز میں بٹھا کے پنڈی اور پنڈی سے گھریوں پر بٹھا کے ڈیالا جیل بیٹھ دیا گیا وہاں بھی رستے میں کم کم دس ایسے مقام تھے جہاں بڑھے نہیں تو اچھے بھلے گروہ اور تعداد میں عوام کھڑے ہو سکتے تھے ان کے استقبال کو گاڑیوں کو رکھنے کے لیے لیکن کوئی ایسی تکلیف نہیں کی گئے کوئی ایسی ذہمت نہیں اٹھائی گئے اور شہباز شریف صاحب بھی ائرپورٹ سے کوئی چار میل پانچ میل دور ہی منڈلاتے رہے اور ائرپورٹ نہیں پہنچے تو یہ ان کی اپنی اپنی راستے بھی اپنے ایک طرف کہا جاتا ہے کہ نواز شریف کا بیانیہ ہے ساتھ ساتھ نون لی کے دو دھڑوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے اگر مریم نواز کا ذکر کریں تو آج کل جس طرح آپ نے کہا کہ مریم نواز جب بات کرتی ہیں لیکن آج کل وہ خاموش ہیں پسے پردہ کیا حقائق ہیں اور مریم نواز آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں پھر آگے مریم نواز تو بارس ہے نواز شریف کی اور اس کا مستقبل ان کا مستقبل وہی ہے جو سمجھیں نواز شریف کا مستقبل ہے اگر نواز شریف کا مستقبل ہے تو مریم کی مستقبل ہے اگر نواز شریف بلکل ایک لحاظ سے جو سیاست میں عمومًا نہیں ہوتا اور سیاسی طور پہ شکست کھا کے اور بالکل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر مریم بھی ساتھ ہی ختم ہوتی ہے اور ساری مسلم لیگ نون ہی ختم ہو جاتی ہے جو میں کوئی سمجھتا نہیں ہوں کہ ایسا ممکن ہے مسلم لیگ نون اپنی اصل لیول پہ لائی جا سکتی ہے جو کہ ایک مائنورٹی پارٹی کا ایک بڑی لیکن مائنورٹی پارٹی کا کردار ہے اگو یہ ٹو تھرڈ مجارٹی جب بھی ملی ہے نون کو وہ مسلمی طور پہ ملی ہے وہ ان کو ان کو بھی احساس ہے اور لیکن ان کے کوئی تین سو بیالیس میں سے یا سو سمجھ لیں سو میں سے کوئی پینتیس تیس پینتیس نمبر تو آنے چاہیے اور اگر تین سو بیالیس لیں تو اس میں سے اسی نوے تو ان کے ممبر آ جانے چاہیے جو کہ ایک بری اہم اور بہت بری تعداد ہے بیسے پر مجارٹی نہیں لے سکتی نون لی صاحب چودری صاحب نون لی کے ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں بڑا ہورڈ رہا ہے نون لی کا اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سی ایم بھی رہے لیکن اب کے جو سی ایم ہے ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے شہباز شریف کے ساتھ اب وزیرا پنجاب اسمان بزدار کے جانے کی خبریں بھی آتی ہیں لیکن پھر وزیراعظم صاحب جاتے ہیں جا کر لاہور تمام تر معاملہ حل کروا دیتے ہیں کیا اسمان بزدار صاحب صحیح کام کر رہے ہیں اور یہ جو خاص طور پر بیروکریسی کے مسائل ہیں یہ حکومت کس طرح سے حل کروا سکتی ہے تک اسمان بزدار کا تعلق ہے وہ اس لیے نہیں بیٹھا ہوا اس لیے نہیں بیٹھا ہوا کہ اس کی صلاحیتیں بڑی خوب اور بہت زبردست ہیں اور بڑا وہ شخص جو ہے وہ کامپٹنٹ اور باسراہیت وزیراعلا ہے وہ اس لیے بیٹھا ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں اگر اگر وہ گورنمنٹ ہی پول آؤٹ کرے گی پاکستان تحریک انصاف ہی یہ فیصلہ کرے گی کہ ان کو بزدار صاحب کو رکھنا ہے مزید کے نہیں رکھنا پر جس دن بزدار کو اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بزدار کو نہیں رکھنا تو اس دن چھ امید وارا ہم نکل آئیں گے پارٹی کے اندر سے ہی وزیراعلا وزارت یا عظمہ کے عوضے کے لیے اور چھ نکل آئیں گے یا سات نکل آئیں گے پانچ نکلیں گے ہر کوئی اپنے گھوڑے دورانا شروع کر دے گا وہ پچاس والی سیاست شروع ہو جائے گی کوئی پانچ دس ام این اس کو لے کے ہیدر آباد کے کسی ہوتل میں بیٹھا ہوگا کوئی بھاگ کے کوٹا چلا گیا ہوگا وہاں سرینہ میں بیٹھا ہوگا دس بارہ ام این اس کو لے کے کوئی سودے کر رہا ہوگا کہ ہم گروپ جو ہیں پندرہ کا گروپ ہے ہم میں سے دو کو آپ وزارتیں دیں چار کو آپ مشابرتے دیں اور یہ دیں اور وہ دیں اور وہ ایک پوری اور اس میں دوبارہ منتخب ہونا پی ٹی آئی کے ایک وزیر اعلیٰ کا بہت مشکل کام ہے خاص کر جب پی ٹی آئی کی مجورٹی جو اکثریت ہے وہ صرف چار کی ہے اور دو اس میں سے ادھر ہو جائیں تین ادھر ہو جائیں تو اکثریت ختم ہو جاتی ہے تو وہ اس لیے سروایو کر رہا ہے لوگ سمتھنی کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ اس لیے سروایو کر رہا ہے کہ اس کی بڑی صلائیتیں ہیں یا عمران کھان صاحب اس کی ان صلائیتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے ان کے مطرف ہیں وہ بالکل مطرف نہیں ہیں وہ بالکل ان کی صلائیتوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی صلائیتیں نہیں ہیں انہوں نے ان کو بگوزار صاحب کو کس سے بنایت بنوایا تھا وزیرِ اللہ وہ بھی ایک زبان زدہ عام بات ہے پر اب مجھے چونکہ اس کا علم نہیں ہے زبان زدہ عام ہے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی بیگن ان کے پیچھے تھی لیکن یہ میں نے جیسے کہا یہ احوا ہے میرے پاس اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے حالانکہ میرے ہمسائے میں ہمسائے ہیں بلکل پر میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے پر یہ عام زبان زدہ عام ہے پر اس وجہ سے بھی بزدار اپنے عوضے پر کائن نہیں ہے اس وجہ سے بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو رائے بزر تفدیل کی جا سکتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس کو اگر ہٹا دیں تو پارٹی میں انتشار بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہر گروپ اپنی وہ پرریز علائی صاحب وہ خود وزیر وزارت آلہ کے امیدوار بن جاتے ہیں سبائی اسیملی میں اور وہ پھر اپنے ممبرز کے اراؤہ دس پندرہ بیس ان کے لیے جمع کر لینا اپنے وہ بڑا آسان ہے ان کو وعدہ کر کے کہ تمہیں یہ وزارت دے دیں گے تم چار کا گروپ لاؤ تو تمہیں دو ہزارتیں دے دیں گے وہ تو اس قسم کے حساب کتاب میں کمال بادشاہ ہیں تو یہ چونکہ بزدار کی جگہ کسی کو وزیر علیہ نہیں لایا جا سکتا اس لیے بزدار کی کرسی کو استحقام لیکن چودری صاحب بہت ساری تبدیلیاں ہی پنجاب میں ایک وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار تبدیل نے اس پر آپ نے بڑے تفصیل سے اپنی رائے دی لیکن بیڈ گورننس غربت بے روزگاری مہنگائی میں اضافہ ہو رہے حکومت ہر دوسرے روز مافیا کا ذکر کرتی ہے کہ مافیا 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 کیا عمران خان صاحب اس مافیا کا مقابلہ کر پائیں گے مشکل لگتا ہے پر ان کے پاس پروگرام اور ہے کوئی ان کے پاس کرپشن کا نعرے کے علاوہ اور کوئی نعرہ ہے نہیں کوئی کچھ مطلب اب وہ اگر اس کو بھی چھوڑ جائیں تو پھر تو ان کی میرا خیال ہے ذرا جلوس زیادہ ہی نکل جائے اب وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں الیکشن وہ سوچتے ہیں کروں گا میں لڑوں گا تو کہوں گا کہ میں نے تو پورا مقابلہ کرنے کی کوشش کی بھائی لوگوں میں نے پورا کرنے کی لیکن میرے پاس اکثریت بڑی چھوٹی تھی کوالیشن بنانی پڑی مجھے کرب لوگوں کو ساتھ رکھنا پڑا حکومت رکھنے کے لیے اب مجھے ووڈ دو تو اس طرح دو کے دو تیاہی اکثریت آئے میرے پاس تاکہ میں سب کا صفائے کروں تو اس کے علاوہ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے صحیح چودری صاحب میرے آخری سوال قبل از وقت انتخابات کی چہم گوئیاں بھی ہوئیں آپ کی کیا رائے ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے یا حکومت کو اپنے پانچ سال پورے کرنے چاہیے نہیں حکومت کو اپنے پانچ سال عمومن تو یہی بیرڈم ہے کہ پانچ سال پورے کرنے چاہیے اور یہ پانچ سال پورے اگر کرے گی تو یہ حکومت جو ہے اس پہ بوجھ سرہ آئے اس پہ لیکن چاہیے صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کرے گی پانچ سال پورے دیکھیں جس طرح کی جو کیا ہے نون لیگ نے اپوزیشن کے ساتھ بجٹ میں نمبر کچھ دکھا کے کہ ہمارے ایک سو تیس پینتیس آئیں گے اور سترہ سی لے کے آئے اور بڑے بڑے لیڈرز ان کے بجٹ کی ووٹ پہ نہیں آئے جو کہ آسان ترین طریقہ ہے گورنمنٹ کو آس کرنے کا میں تو سمجھتا ہوں اور یہ بارہا کیا چکا ہوں کہ مسلم لیگ نواز نے اور نواز شریف جو باہر بیٹھے ہیں اور ریفرنسز جو بڑی تھنڈے 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 طریقے سے چل رہی ہیں اور مسلم لیگ نواز نے زمانت دے رکھی ہے عمران خان کی حکومتوں کے استحقام کی صحیح بہت شکریہ اعتزاز حسن صاحب معروف سیاستدان ہیں قانون دان ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پرگیم میں موجود تھے اور تمام تر سیاسی منظرنامے پر بھی بات کر رہے تھے حکومت کو پانچ سال پورے کرنے چاہیے لیکن جس طرح سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں نظر نہیں آ رہا کہ خان صاحب مافیا کا مقابلہ کر پائیں گے اعتزاز صاحب یہ کہتے ہیں اور ساتھی ساتھ آنے والے دنوں میں اے پی سی کی جو بات چل رہی ہے اب نون لیگ پر ہے لیکن نون لیگ کے رہنمہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نکلیں گے سڑکوں پر نکلیں گے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اعتزاز صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کا ساتھ ضرور دے گی اور آج کے پروگیم سے اجازت دیجئے اللہ نے کے پانچے